امیر کریم رسول اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کون سی کمائی بڑھیا ہے فرمایا اپنے گھٹوں کی کمائی سب سے بڑھیا ہے پھر اشاد فرمایا دعوت علیہ السلام اپنے گھٹوں سے کمائے کھاتے ہیں شروع شروع میں بیت المال سے وظیفہ تھا مگر دعوت علیہ السلام کا طرزے تھا کہ وہ کسی اجنبی آدمی کو دیکھتے پوچھتے بھئی سنا ہے بھئی دعوت ہے کوئی کیسے آدمی ہیں کیسے اس کے حالات ہیں تو اسی طرح ایک دن معلوم کہ ایک اجنبی سا آدمی نظر پڑا تھا وہ فرشتہ لگے وہ انسان کے شکل میں تھا تو چاہے اجنبی آدمی سے معلوم کھا دعوت علیہ السلام نے فرما اگر بھئی سنا کوئی دعوت ہوئی کیسے سنا بھئی کیسے آدمی ہو ہاں آدمی تو ٹھیک ہو آدمی تو بڑھیا ہو ایکن بس یہ ایک بات ہے وہ بیت مال سے کھا جائے بس یہ کہنا تھا دل و دماغ میں بجلی سے کوند گئی اور لگے دعا میں یا اللہ بیت المال کے مال سے مریف آتا ہے خوب دعا میں لگے اللہ پاک نے ایک موجزہ تا فرما دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا جب لوہے کے زیرہ بناتے تھے ایک زیرہ روزان تیار کر دیتے تھے اپنے ہاتھ سے اس کو بیشتے تھے اپنا گھر کا خرچ نکال کے باقی صدقہ کر دیتے تھے ہوگی اسلح کیوں ہوگی اسلح میں نے کہیں دفعہ کہا وہ اسلح جب ہوتی جب خود آدمی کہے جی مجھے تاج اٹھا دیا اجی میں درجہ بچے دیکھو آپ کیسے ہیں خود کہے خود تب ہی اسلح ہوگی اور جب خود نے کہے گا دوسرا سمجھانے کے لئے کہہ رہا اس سر سمجھے گا یہ بس مجھے مجھے تو ڈانٹ کیا اور جب خود کہے گا ڈانٹ بردست کرے گا جب خود کہے گا تو ڈانٹ بردست کرے گا جب خود کہے گا تو بران لگنے کا اطول اندر سے خود ہی معلوم کر رہا پھر اسلح ہوتی ہے خنکہ کا ذاتہ آئی ہے کسی کو متعین کر لے ایک آدمی کس کس کی پیچھے پھر رہا کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا اسلحہ اس طرح ہوتی ہے خود کہو بھئی جب میں کوئی گھڑ گھڑ کوئی ٹوک دینا بھئی ابھی کس کی حمد پڑ ہے کسی کو چھیڑ دے چھوڑنے کا نہیں کسی کو چھیڑ دے چھوڑنے کا نہیں پھر ہوا اللہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے دسترخان پر دو سالیں آگے حالانکہ دسترخان پر دو سالیں بھی آئے ہیں مگر عام حالت یہی تھی کہ چولہ کبھی کبھی چلتا تھا ایک بھی سالیں نہیں ہوتا بس ایک آدمی نے ایک بھی سوال کر دیا کیوں جی تمہارے دسترخان پر دو دو سالیں رہتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر دو سالیں آئے ہیں اب کوئی ہم جیسا ہوتا ہم جیسا کوئی چھیڑ دے پھر کان چھوڑ دے انہوں نے کیا جواب دیا ہے بہترین جواب سلوحان اللہ انہوں نے مدین رحمت اللہ ان فرما ارے بھائی ہم تو پیٹ کے گدھ ہیں ہمارے اندر اتباہ سنت کا یوں نہیں کہا تو جانا میں جاناوں میں دارلوم کا شیخ و عدیث ہوں یہ خوش نہیں کہا عجی بھائی ہم تو پیٹ کے گدھے ہیں ہمارے اندر اتباہ سنت کا اب ایسے آدمی کہاں ہیں بھائی اب تو کسی کو چھیڑ دے چھوڑا نہ کر نہیں لو جی مجھے ڈانٹ دیا جی میری بات بھی نہیں سنیا جی یہ سب اس لئے ہوتا اندر میں طلب نہیں ہے استغفر اللہ استغفر سبحان اللہ بھی ہم دی سبحان بھی ہم دی سبحان